تصویر میں دیکھ رہی یہ شخص ہے بابو شیخ نصار ان کی عمر ہے 62 سال یہ مسنگ پرسن کے لیے چھپایا گیا پیمپلیٹ ہے بابو شیخ وڑو درام میں کام کرتے تھے اور پچھلے سال 10 دسمبر سے گائب ہیں اپنے پریوار سے دور وڑو درام شہر میں روزگار کے لیے آئے تھے لیکن جب سے ان کی گمشدگی کی خبر آئی پورے پریوار میں ماتم چھا گیا بابو شیخ کے ساتھ ان کا بیٹھا بھی وڑو درام میں رہتا تھا ایک دن تیہ وقت پر پیتا گھر نہیں لوٹے تو انہوں نے پولیس میں شکایت درج کروا دی اور اس ماملے میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب ان کے بیٹے کو یہ پتا چلا کہ ان کے پتا کے گمشدہ ہونے کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ پولیس کا ہاتھ ہے دراصل کئی دنوں تک تلاش کرنے کے بعد یہ کھلاسہ ہوا تھا کہ بابو شیخ کو چوری کے الزام میں فتہ گنج پولیس تھانے میں لے جائے گیا تھا اور یہاں ان کو اتنا ٹورچر کیا گیا جس سے ایک 62 ورشے بزرگ نے وہیں اپنا دم توڑ دیا فتہ گنج پولیس تھانے نے پہلے تو اس پورے ماملے کو چھپانے کے لیے کافی جدو جہد کی لیکن بعد میں اس حادثے کی پوری زمیداری ایک برشت ادھیکاری کو دی گئی جاج میں یہ سامنے آیا کہ بابو شیخ کی موت کے پیچھے پولیس انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور چار رکشک دل شامل تھے پوری مرچ کر کے اس کا انیویشکیشن مجھے دی دیا گیا تو میرے انیویشکیشن کے دوران میں کچھ ایسے ویٹنیس کے سٹیٹمنٹس ہیں اور کچھ ایسے ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہیں اور کچھ ایسے سرکمٹنسل ایویڈنس ہیں جس پر میں اس ایویڈنس کے بینا پر میں ایسے کمکنس میں پہنچا ہوں کہ ان لوگوں نے اس بھڑھے آدمی کو جس کا نام شیخ بابو شیخ نشار ہے اس کو یہ لوگ چوری کے شک میں لے کر آیا تھے ان کی پوچھتاش کے دوران پھر اس کو مار کے اس کی ڈیڈ بڑی کو ڈیسٹرائی کر دیا گیا ہے تو اسی چیز کی میں نے کمپلین کر دیئے سرکار کی اور سے کیونکہ میں انیویشکیشن جانتا ہوں میرے سامنے جو ایویڈنس بڑھے تھے اسی بینا پر میں نے سرکار کی اور سے کمپلین دی ہے اور جس کا انیویشکیشن ابھی بی اے چودری صاحب کر رہے ہیں جو بی ڈیویزن میں پوسٹڈ ہیں وڑودرا پولیس اس ماملے کو کافی گمبیرتہ سے لے رہی ہے اور جاج میں سامنے آئے سبوتوں کی بنا پر آروپی پولیس والوں پر سخت سے سخت قدم اٹھائے جانے کا بھروسہ بھی جتا رہی ہے وڑودرا سے وششکلے کی ریپورٹ گزرات تک موسیقی